موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحانو میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے آج ایڈیویشن کا دوسرا دن رہا آج بلغام سردی مسئلے پر چرچہ کی گئی صدرہ مئیہ اور بوم مئی نے اس پر تبادلے خیال کیا کل اسیمبلی اور کونسل دونوں آئیوانوں میں سردی مسئلے پر قرارداد منظور کیے جائیں گے آج کسان تنزیموں کی جانب سے کسانوں کے مقتلپ مانگوں پر رہتجاج کیا گیا ریت سنگ، حریث سینہ کے کارکنان اس میں شریک رہے بڑھ کر اور ستی جارکیوڑی نے بھی اس میں شرکت فرمائی بنکر سماج کی جانب سے آج مقتلپ مانگوں کو لے کر رہتجاج کیا گیا نیو کرناٹا کاسوسشن آف پرسن ویڈیس ایبلیٹیز نے آج سورن ویدان ساؤت بستوار کے پاس اتجاج کیا اور ریاست کے یام آر ڈبلیو، وی آر ڈبلیو، یو آر ڈبلیو، مازوروں کو ایجازی فنڈ اور کارکنان کوہدے پر فائز کرنے کا مطالبہ پیش کیا ادلیت تنزیموں کی جانب سے اتجاج کرتے ہوئے ویدان ساؤت کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں پولیس کی جانب سے روکا گیا انہوں نے بھی آج اتجاج کیا انہیں روکا گیا تو آر ڈبلیو کے پاس انہوں نے اپنا اتجاج جاری رکھا ان اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر زندگی ایک بار ملتی ہے اور زندگی اللہ کی نیامت ہے پر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم کچھ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں اور اس کی قیمت کسی اور کچھ کھانی پڑتی ہے یا کئی یہ کئے جن کا کوئی قصور نہیں رہتا ان کی زندگیوں تک کا فیصلہ ہم کر لیتے ہیں آخر اسلام نے دین نے ہمیں کیا کچھ نہیں سکھا ہے لیکن جب ہر طرف مادہ پرستی مفات پرستی ہر رشتہ مطلبی بننے لگتا ہے تو پھر دین کی باتیں بھی انسان کو اچھی نہیں لگنے لگتی خیر آج بھی ایک الگ موضوع جس پر تفسرہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ ہے کہ مسلمانوں میں ہو یا سماج کے کسی بھی طبقے میں اس طرح کی وارداتیں عموماً دیکھی تو جاتی ہے لیکن تفسریں ہوتے بھی ہیں لیکن وہ اثر انداز نہیں رہتے ہیں آج کل ناجائز تعلقات کا بڑھتا دارہ اس سماج کا وہ عینہ جس میں کئی سارے بدصورت چہرے نظر آتے ہیں خیر منڈے کی اس واردات کا ذکر آج کل سوشل میڈیا پر کسرت سے دیکھا جا رہا ہے آج دو واقعیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے ہمارا سماج کی دشا میں جا رہا ہے اس کا محض احساس ہی ہو سکتا ہے حاصل اقترہ کے مطابق اسنا کاؤسر جس کی عمر محض 30 سال ہے اور آخیل احمد کی بیوی ہے جو پیشے سے میکانک ہے آخیل احمد کے ناجائز تعلقات کسے اور خاتون سے تھے اور اسی بات کو لے کر اکثر گھر میں تنازع ہوا کرتا تھا آخر میں تین بچوں کو زہر دے کر خود فانسی کے فندے پر اسنا کاؤسر جھل گئی تینوں بچوں کے نام حریز علیسہ اور فاطمہ ہے ان کی عمر سات سال چار سال اور دو سال ہے گھرے لو جھگڑے میں چار زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد شہر میں غصے کی لہر دیکھی گئی آخیل احمد کو پولیس نے گرفتار کر تحقیق شروع کیا خیر اب اس خبر کو کس پسر مظر میں دیکھا جائے چار زندگی ہیں تو چلی گئی آخر اسنا کاؤسر کو کیا حق تھا کہ اس نے بچوں کو زہر دے کر خود بھی فانسی پر جھل گئی خودکشی کسی مسئلہ کا حل نہیں ہوا کرتا لہٰذا اس لیے سے حرام بھی قرار دیا گیا ہے ویسے بھی دنیا میں آرہا اور پھر دنیا سے چلے جانے کا فیصلہ کبھی انسان نہیں کیا کرتا یہ یقیناً آخیل احمد کا جرم قابل سزا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بچوں کو ہی مار دیا جائے اور خود بھی جھول جائے صرف سات سال کا حریص مہد چار سال اور دو سال کی علیسہ اور فاطمہ کیا ان کی زندگیہ اتنی اہم نہیں تھی معاشرے میں اس طرح بڑھتی برائیاں اور پھر غریلو جھگڑوں میں خودکشی تک کے فیصلے لینے کی بڑھتی وارداتیں ایک اور بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے پہلے سے یہ مختلف مسائل سے جوستہ معاشرہ ایک اور مسئلہ میں دھستہ نظر آ رہا ہے خیر اس کے ساتھ ایک اور خبر کی طرف بھی نظر کرتے ہیں اور یہ دونوں خبریں محض کچھ ہی دینوں کے فاصلے پر ہوئی ہیں محمودہ نام کی خاتل نے اپنے شوہر کا قتل اپنے عاشق کے ساتھ مل کر کیا پولیس نے انہیں بھی راست میں لیا ہے اور صرف اس کا شوہر رفیق کی موت نہیں ہوئی بلکہ زوہان نام کا رفیق کا دوست وہ بھی موت کے غاٹ اتار دیا گیا حاصل اطلاع کے مطابق رفیق کی بیوی محمودہ کا پچھلے کئی مہنے سے آسیف کے ساتھ افیر چل رہا تھا تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن رفیق کے زندہ رہتے شاید ممکن نہیں تھا اس لئے رفیق کوئی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا رفیق کو سوفٹ ڈرنک میں سائنائیڈ ڈال کر پلا گیا جس میں رفیق بے ہوش ہو گیا ساتھ میں اس کا دوست زوہان بھی سوفٹ ڈرنک پی گیا اور اسی لئے دونوں کی موت ہو گئی محمودہ عصیف اور عمران تینوں پولیس راست میں ہیں آپ کے سامنے دونوں واقعہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آخر معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے اور اس کے لئے کسے ذمہ دارہ آئے جائے کوئی بھی ذمہ دارہ لینے کے لئے تیار نہیں ایک طرف حقیل احمد کا کسی اور سے ناجائز تعلق اور اس کی بیوی کا بچوں کے ساتھ موت کو گلے لگانا تو دوسری طرف محمودہ جو اپنے شوہر کو ہی ختم کر اپنے ناجائز تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتی تھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کی کیا کیا داستانے بیان کی جائے آخر دنیا بر میں جب مسلم سماج کو نشانہ بنایا جا رہا ہو وہاں سماج برائی کی قون سے انتہا پار کر رہا ہے پھر کیوں کر ہم شکایت کرے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اور ہم کیوں زلیل ہو رہے ہیں اور ویسے بھی کسی کو بھی کسی کی زندگی چھیلنے کا حق قون دیتا ہے آخیل احمد نے جو کام کیا ہے نہائیتی شر بناک ہے لیکن اس کی بیوی کوسر نے معصوم بچوں کی جان لی وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے ویسے خود بھی خودکشی کرنے کی بجائے لڑ کر آخیل کو سبق سکا سکتی تھی لیکن وقت سے پہلے ہی تین کھلنے والی کلیوں کو مسل کے رکھ کیا گیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اگر آخیل ذمہ دار ہے تو دوسرے معاملے میں محمودہ کا کردار بھی کیا دکھاتا ہے اور صرف یہ دو مثالوں پر ہی تفسرہ نہیں کرنا ہے بلکہ معاشرہ میں اس کی بھرمار ہو چکی ہے آپ محض عدالت کا جائزہ ہی لے کر آ جاؤ خود گئروں کے وکیل پریشان ہے کہ آخر مسلم سماج میں سب کچھ کیسے ہوتا ہے کہاں سے کہاں آگئے ہیں یہ سماج پاکستگی کے انتہا سے گلاوزت کی دلدل میں آخر اس قدر بھی دھستا ہے یہ معاشرہ کیا مسلم سماج ہو سکتا ہے علمہ اقبال نے ہمارے اسلاف کی تاریخ بیان کرتے وقت آ کے گھما دے ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی سرعیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتی تذکرہ کرنے کے عادی ہو چکے صرف ان دو واقعات پر روشنے ڈالنے کے لیے اس موضوع کو ہم نے نہیں چنائے بلکہ اس طرح غریانیت اور فہش میں معاشرہ کا اس قدر ڈوب جانا اور اس کا احساس بھی نہ ہونا کیا واقعی اس معاشرے کا دور اب ختم ہونے کو آیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا دین یقیناً سر بلند رہے گا پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کہا تھا کہ پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے کیا اللہ ہماری جگہ دوسروں کو ایمان کی دولت سے سروشار کر ہمارا خاتمہ کر دے گا کیونکہ شاید کوئی برائی اب بچی نہیں ہے جو مسلمان نہیں کر رہا اگر واقعی آج بھی وقت ہے خدا کے گزب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے مسلم سماج کو دوبارہ سے اصلاح کے لیے سخت اقدمات کرنے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتل مال سینیما میں آپ کو مسلم خواتین نظر آتی رہتی ہے پہلے اس دور کو بھی دیکھا ہے کہ جب خواتین گھروں سے باہر نکلنے پر برا سمجھا جاتا تھا اب شاید گھروں میں بیٹھنا ہی برا سمجھا جا رہا ہو اب تو تو بلرز بروکہ پینے والے خاتنوں کو دیکھنے سے ترقی آفتہ ہونے کی دلیل مانی جاتی ہے اینکہ دوسرے سماج کے برابر کھڑے ہونے کا فقر ہم سبھی محسوس کرتے رہتے ہیں یقیناً سبھی کو اس زمرے میں لینا غلط ہوگا لیکن اس برائی کی انتہا کو کیسے روکا جا سکتا ہے اب کوئی کس کے اختیار میں ہی گی نہیں نہ تو بیوی شوہر کے قبضے میں ہے اور نہ ہی بیوی کے قبضے میں شوہر ہے آزاد خیالی پروان چڑھتی جاری ہے تیز رفتار زندگی میں اصول دائرے تہذیب کہیں تو پیچھے رہتی بھی دیکھی جاری ہے آج کل تو یہ ترقی آفتہ دور ہے یہاں پر حرام کاموں کو بھی نئے نام دے کر جائز قرار دیا جارہا ہے یاد رکھو کامیابی کی ترقی کی راہیں منزلیں جتنی بھی عبور کر لو لیکن کامیابی صرف دین کے دائروں میں رہنے سے ہی ملتی ہے اور دین کا دہرہ یہ لائی کہ آپ ظاہری کتنا دیندار نظر آتے تمہاری نگاہیں سب کچھ بیان کرتی ہیں نگاہیں مرد مومین سے بدل جاتی ہیں تقدیریں لہٰذا روز مرہ کی زندگی میں اعتصاب ضروری ہے آج کا مسلمان دوہرائے پر کھڑا ہے اس کے سامنے کئی چیلنجز ہیں جتنا ضروری دشمنوں کی ساجیشوں پر نظر رکھنا ہے اور منصوبی بنانا ہے اتنا ہی ضروری معاشرے میں بڑھتی برائیوں کو کئی سے روکا جائے اس پر بھی ہونی چاہیے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے اپنے ذاتی زندگی سوارنے کے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور وہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا ہے اس لئے تو اس طرح کی وارداتیں روزانہ دیکھیں سنی جا رہی ہیں جنہوں نے بھی ان کاموں کو انجام دیا ہے وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہے کوئی نشا کر رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے غلط کاموں کو سماج میں کوئی بڑھاوا دے رہا ہے تو وہ تمام اپنوں میں سے ہی کوئی ہے لیکن ہمارا رویہ ایسا ہے کہ جب کوئی واردات ہوتی ہے تو معاشرے کو کوسنے کے سوائے اور جس نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے ایسے کرتے ہیں جیسے اس معاشرے سے اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں آج ہندو واقعات سے ایک بار پھر تفسرہ کرنے کا بہانہ ملا جماعت کے ذمہ داران محلے کے علمی ماہرین متولیان مل بیٹھ کر بڑھتی برائیوں پر اور فکر کریں ورلہ جس رفتار سے معاشرے میں برائی بڑھ رہے ہیں شاید اس معاشرے کا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے اتنا تو سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھ نکلے شکریہ اللہ حافظ 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 اللہ حافظ